سلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے ترپیڈ دیجورن کے اوپر یعنی کہ اگر پشاپ کا رنگ گدلہ ہے یعنی کہ گندے کلر کا پشاپ آ رہا ہے یا وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو اس میں کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیا اس کا ٹریپنٹ کرنا ہوتا ہے موسٹ آف تی کیسیز ہے جب پشاپ کلر جو ہے نا موسٹ آف تی کیسیز جب پشاپ کا کلر ترپیڈ ہوتا ہے یعنی کہ گندلہ ہوتا ہے یعنی گندہ رنگ ہوتا ہے تو اس میں وجہ UTA ہی ہوتی ہے یعنی کہ پشاپ کی انفیکشن جب ہم پشاپ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں جو اس میں رپورٹ آتی ہے تو پس سیلز زیادہ آ رہے ہوتے ہیں و بیسیز زیادہ آ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم کلچر کروائیں تو ہم پتا چل جاتا ہے کہ کس بکتیریاں کے وجہ سے یہ انفیکشن ہے اور اس کا ٹریپنٹ کس انٹی بائیٹک سے کرنا ہے اور اسی کے مطابق پھر ہم اس کی ٹریپنٹ کرتے ہیں وہ انٹی بائیٹک دیتے ہیں مریز ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں اگر پشاپ گندلہ آتا ہے ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے انفیکشن کے علاوہ کہ انفیکشن نہیں ہے تو کوئی اور ہو جائے فاسفیٹ یوشری پشاپ میں جب ناری لگی ہوتی تب فاسفیٹ جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے جب فاسفیٹ ایکسکریٹ ہوتے ہیں یورین کے رستے تو پشاپ جو نے تنبیڈ کرنے کا ہوتا ہے جب انہوں نے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں امارفاس جوریڈ یا فاسفیٹ سے آ رہے ہوتے ہیں اور باقی چیزیں نارمل ہوتی ہیں تو یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک اس میں وجہ ہوتی ہے پروٹین کی کہ سمٹیم پشاپ کے اندر پروٹین آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ اور اس سے بھی یورین جو تنبیڈ ہو جاتا ہے گھنگلہ ہو جاتا ہے اس میں ہم نے جب یورین کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے تو پروٹین اس میں آ رہی ہوتی ہے پس سیلز تھوڑے ہوتے ہیں یا نہیں آ رہی ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہم نے اگلا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 24 آور یورینی پروٹین 24 گھنٹے کا ہم پشاپ بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں یا کوئی بڑا بھی ہے اس کا بھی اور 24 گھنٹے کا جو پشاپ ہے اس کو ہم پروٹین کے لیے چیک کرتے ہیں یہ جب صبح اٹھنا ہے پہلا جو پشاپ آنا ہے وہ ضائع کر دینا وہ نہیں لینا اس کنٹینر میں اس کے بعد سارے دن میں جو جو پشاپ آنا ہے وہ کنٹینر میں جمع کرتے جانے ہیں اگلے دن جب صبح اٹھنا ہے تو جو یورین آنا ہے وہ پہلا یورین کنٹینر میں ڈال لینا ہے یہ 24 گھنٹے کا پشاپ ہو جائے گا اس کو لگوٹی میں دینا ہے فارم 24 آور پروٹین تو اس میں ہمیں پتا چاہ جائے گا کہ کتنی لیول کی پروٹین آ رہی ہے پروٹین سمٹیمز باڈی کی پروٹین آ رہی ہوتی ہے سمٹیمز کڈنی کی اپنی پروٹین نکل کے آ رہی ہوتی ہے یہ دونوں لیدر لیدر چیزیں ہوتی ہیں اس کا ٹریٹ پرنٹ ہمارے پاس نیفرالوجسٹ کرتے ہیں وہ جب ٹریٹ کر دیتے ہیں تو یہ چیز بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سمٹیمز جو ہے یورین کے اندر کرسٹلز بہت زیادہ آتے ہیں یہ اس طب ہوتا ہے جب کرسٹل والی جلائی ایک بندے کو آگزل یوریا ہو رہا ہے تو آگزلیٹ والی ڈائٹ اگر زیادہ لے گا تو اس میں آ سکتا ہے ایک اتنی زیادہ ترمیڈیٹی نہیں ہوتی تو مین یہ جو ہے تین وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یورین جو ہے وہ گدلہ آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی بندے کا بلوڑ بھی بڑھا ہے تو گدلہ نہیں ہوتا ہو دار کی شیلو کلر کا اس میں آتا ہے کلر لاسٹ میں ہم بات کریں گے جو ڈیزیز پروسس نہیں ہے لیکن یورین جو ہے وہ ترمیڈ ہو رہا ہے وہ ہے میڈیسن سمٹیم پیشنٹ اس طرح کی میڈیسن لے رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میڈیسن کلر بیس میں یورین میں آتا ہے تو وہ ترمیڈ کلر ہوتا ہے یا وہ میڈیسن چھوڑتے ہیں تو میڈیس ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پیشن کو میڈیسن لے رہا ہے تو اس کا کلر تو نہیں آرہا یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ترمیڈی شرم کے اوپر اپنے کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چین کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہیلس سے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں پور باش فریا